بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت میں موجود ہو ہنزہ کی ایک بہت ہی قدیمی ویلی کے نیش کے اندر جس کی تاریخ ایک ہزار سال پرانی ہے اس کی ڈیٹیل ڈاکومنٹری میرے چینل کی اوپر اپلوڈ ہے لیکن ایک شورٹ سا وی لاگ بناؤں گا جو تھوڑا سا مزاق کے ساتھ بھی ہوگا اس میں انفرمیشن بھی ہوگی اور آپ کو پرانا ہنزہ بھی دکھاؤں گا اس وقت انٹریس میں ہوں میری رائٹ سیٹ کی اوپر گھوڑے باندھنے کی جگہ ہے اوپر میمان خانہ ہے اس سیٹ کی اوپر تیلاب ہے یہ چیزیں آپ کو ایک ویڈیو کے اینڈ میں دکھاؤں گا پہلے ہم انٹر ہوتے ہیں اس چھوٹے سے گاؤں میں جو کہ قدیمی ہنزہ کے لوگ اس گاؤں میں رہا کرتے تھے تو آئیں میرے ساتھ یہ انٹریس گیڑ ہے اور اس گیڑ کو بند کرنے کے لیے اس دور کے اندر جو سٹ اپ کسی کلے میں لگایا گیا ہوتا تھا وہ یہاں پر لگایا گیا ہے سیلف ڈیفنس کے لیے کیونکہ گنیش کی جو ہسٹری ہے وہ سیلف ڈیفنس کے حوالے سے بہت ہی مشہور ہے یہاں پر بہت سے لوگوں نے حملہ کرنے کی کوشش بھی کی اور یہ پوری کی پوری ویلی اس طرح بنی ہوئی ہے آپ کو ہر جگہ کی اوپر سیلف ڈیفنس کی نشانیاں اب بھی نظر آئیں گی تو اس وقت یہ ایسے نہیں تھا یہ ایک نشانی بنائی گی یہ بہت بڑا ہوتا تھا تاکہ کوئی بھی بندہ دروازے کو نہ کھول سکے اور یہ دروازہ جب بند کر دیا جاتا تھا تو مغرب کے بعد اس کو کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی اور اگر کوئی کھولتا تو اس کو گستاخی سٹا جاتا تھا ابھی ہم موک کرتے ہیں آگے کی طرف گنیش ویلی کے اندر کافی ساری مساجد ہیں ایک مسجد جو ہے وہ بالکل سٹارٹ میں ہی آتی ہے پہلے یہ وزٹ کرتے ہیں اور پھر ہم باقی کی مساجد کو بھی وزٹ کریں گے بہت ہی پرانی مسجد بنی گئی ہے اور اس کی اوپر بہت سارا کام بھی ہوا ہے اور یہ بہت سے کلچرز کو اور بہت سے ثقافت کو بھی ریپریزینٹ کرتی ہے یہاں پر جو سائن لگا ہوا ہے یہ سکندر آزم کے دور کو ریپریزینٹ کر رہا ہے جب سکندر آزم یہاں پر آئے تھے بودھ مدھ مذہب کی کچھ چیزیں ہیں جس طرح کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بھی بودھ مدھ مذہب کو ریپریزینٹ کر رہی ہے اور یہ ایٹ تی اینڈ ہندووں کے جو ٹیمپلز ہوتے ہیں وہاں پر گھنٹی بار کے اندر بجائے جاتا ہے انٹریس میں یہ گھنٹی ہوتی ہے جس کو بجائے جاتا ہے تو یہ وہ گھنٹی کا سیمبل ہے اب یہ لوگ جنہوں نے یہ مسجد کیریٹ کی ہے یہ ان میں سے کسی بھی مذہب سے ریٹڈ نہیں تھے صرف یہ لوگ کلچر اور آرٹ کو پسان کرتے تھے تو یہ ساری چیزیں یہاں پر یہ لوگ لے کر آئے ہیں اور اب جو مین گینیش بھیلی کا حسن ہے وہ وزٹ کرتے ہیں آجا اب انٹریس کے اندر ہی مسجد کے بلکل ساتھ یہ ایک چھوٹا سا ان کا گاؤں ہوتا تھا اور یہاں پر ان کے گھروں کی انٹریس کے دروازے ہیں اور یہ ایک بہت ہی چھوٹا سا دروازہ ہے اس کے چھوٹا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی ہنزہ میں ونٹرز کے اندر مائنس 15 تک ٹیمبریچر چلا جاتا ہے اور اس وقت تو کافی زیادہ سردی ہو جاتی تھی تو سردی سے بچنے کے لیے چھوٹے دروازے چھوٹے کمرے بنائے گئے تھے اور یہ بھی جس وقت انٹر ہوتے تھے تو پہلا کمرہ مال مویشیوں کا آتا تھا اس کے بعد ایک کمرہ ایسا آتا تھا جس میں کوئی چیز نہیں ہوتی تھی وہ ڈیفرنس کریئر کرنے کے لیے ہوتا تھا اور پھر تیسرا کمرہ ہونس کا آتا تھا جہاں پر وہ لوگ رہتے تھے آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا یہاں پر چلتا ہوں ان گلیوں میں بہتی پیاری گلی ہے یہ ہے پرانا ہنزہ جہاں پر اسی طرح ہی ہر جگہ چھوٹے چھوٹے دروازے ہیں اور رہائشی کمرے ہیں جو میند چیزیں دیکھنے والی ہیں وہ ہیں اس سیٹ کی اوپر اور ابھی وزٹ کریں گے اب یہ جتنی بھی سٹریٹس ہیں یہ سارے کے سارے پتھر کی بنی ہوئی ہیں گانیش ویلی کا سب سے فیمیس اور مین پورشن یہ والا پورشن ہے یہاں پر چار مسٹیدیں ایک ساتھ بنی ہوئی ہیں ایک مسٹید یہ ہے دوسری تیسری اور پھر یہ چوتھی مسٹید ہے یہ چوتھی چاروں کی چاروں مسٹیدیں بھی کسی نہ کسی کلچر یا کسی نہ کسی قبیلے کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں اور ابھی بھی یہ محیران نہیں ہیں اپنے اپنے قبیلے کے لوگ آ کر یہاں پر نماز پڑھتے ہیں یہ جس جگہ کی اوپر ہے اسے ڈانس فلور بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جس وقت گانیش کے لوگوں کا جو ذریعہ محاش تھا وہ کھیتی باری سے ریلیٹڈ تھا اور سردیوں میں اتنی ٹھنڈ ہو جاتی تھی کہ یہاں پر کھیتی باری کرنا پاسیبل نہیں ہوتی تھی تو وہ لوگ یہاں پر بیٹھ کر کچھ میوزیکل انسٹرومنٹس کے ذریعے اپنی میوزیکل دون بناتے تھے اور وہ دون ان کی جنگی دون ہوا کرتی تھی کہ جس قبیلے کے اندر کوئی بڑا جنگجو ہوتا تھا یا کوئی ایسا دلیر شخص ہوتا تھا تو اس سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ دون تیار کی جاتی تھی اور جہاں پر وہ دون بجا کر اس پر رکس کیا جاتا تھا اور اپنے قبیلے کی اوپر پراؤڈ فیل کیا جاتا تھا ہمارے قبیلے کے لوگ نے اتنی جھنگیں لڑی ہیں اور یہ جو چار مسجدیں ایک ساتھ بنی گئی ہیں یہ اس مجھے سے بنائی کی تھی کیونکہ کوئی ایک شخص کھڑا ہوا اس نے یہ سوچا کہ میں کچھ ایسا کام کر لوں کہ میرا نام تاکہ آمد زندہ رہے تو ایک اس نے مسجد اپنے نام پر بنائی باقی قبیلے والوں نے جیلیسی فیل کر کے باقی مسجدیں بھی اپنے نام پر بنا دی ہیں بڑا قوک سا ٹور کراؤں گا کیونکہ ڈیٹیل ویلاغ میرے چینل کی اوپر آویلیفل ہے یہ گلیا ہے جنیش کی بہتی پیاری اور چھوٹی چھوٹی ہیں اور سٹیل جہاں پر ابھی لوگ بھی آباد ہیں جہاں پر لوگ رہ رہے ہیں آج ہیں جی اوپر سرچ ٹاور ہے جہاں پر یہ تین منزلہ سرچ ٹاور ہے دو منزلے جو ہیں وہ اوپر جاننے کے لیے استعمال کی جاتی تھی اور یہاں پر بیٹھ کر دیکھا جاتا تھا کہ آس پاس سراؤنڈنگ ساری محفوظ ہیں کہ نہیں ہے تھوڑا سا قریب بھی جا کر آپ کو سرچ ٹاور دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں ابھی بھی یہاں پر جو ہے نا لوگ رہ رہے ہیں اور ان کے بچے جاور مستی کر دیں یہ دروازہ ہے سرچ ٹاور کا اس وقت اس کو تالہ لگا ہوا ہے اس کی چابی پاس نہیں ہے سائز بہت ہی چھوٹا ہے اور اس کی ریزن بھی سیرپ ڈیفینس ہی ہے اس کا سائز چھوٹا اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ ایزیلی اس میں انٹر نہ ہو سکے اب یہاں پر انٹر اگر کوئی ہوتا ہے تو اس کو پہلے اپنا سر اندر لے کر جانا پڑے گا اور جیسے ہی وہ اپنا سر اندر کرے گا تو اندر موجود سپائی اس کے سر کو کٹ دے گا اب چلتے ہیں باہر کی اریا میں لیکن سب سے مزے کی یہ سٹریٹس ہیں یہاں پر چلے کا بہت مزا آ رہا ہے بڑے قدیم دور کی بنی ہوئی یہ سٹریٹس ہیں گنیش گاؤں سے جیسے ہی باہر آتے ہیں تو یہ تنگ گلیاں آپ کو نظر آتی ہیں اور یہ کوئی آنگ گلیاں نہیں ہیں یہ پرانا سلک روڈ ہے وہاں سے یہ روڈ چینے کی طرف جاتا تھا اور یہاں سے ہی یہ روڈ آگے اسلام آباد والی سیٹ کی اوپر جاتا تھا اب یہاں پر کنسٹرکشن ہو کر گھر بنا دئیے گیا ہیں لیکن یہ جو ابھی بھی سٹریٹ ہے اس سے سلک روٹ ہی دھا جاتا ہے اور اس کے آگے پھر آ جاتا ہے طلاب تھوڑا سا اس طلاب کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ طلاب کیوں بنایا گیا یہ ہے سارے کا سارا طلاب اور یہ اس وجہ سے بنایا گیا تھا کہ جب بھی ان کے کوئی میمان آتے ہیں اور ان کے ساتھ جانور بغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو باہر ہی ساری فیسیلیٹیز پروائیڈ کر دی جائیں اندر نہ ان کو لے کر جائے جائے تاکہ اگر ان کو اندر لے کر جاتے ہیں تو ان کی کچھ پریویسی ڈسٹرب ہو جاتی ہے کچھ ان کے راز آیاں ہو جاتے ہیں جو کہ ان کے سیلف ڈیفنس کو کمزور بنا دیتے ہیں تو یہ طلاب باہر بنایا گیا تھا گیسٹ کے لیے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایک کمرہ بھی گیسٹ کے لیے بنایا گیا تھا اور میں ہلکا سا آپ کو یہ بھی ویزٹ کرا دیتا ہوں سٹیرز تھوڑی سی ٹاپ میں چڑھنی لیکن آپ کو یہاں سے ہی دکھا دوں گا اب یہ جو باہر کا کمرہ ہے یہ میمانوں کے لیے ہوتا تھا تاکہ وہ گاؤں سے باہر ہی سٹے کریں اور یہاں پر یہ ان کو ساری فیسلیٹیز پروائیڈ کر دی جاتی تھی اس طلاب کے بلکل ساتھ ہی اب جو میمان تھے ظاہر سی بات ہے اس دور کی اوپر جانوروں کی اوپر سفر کیا جاتا تھا گھوڑے ہوتے تھے اور کچھ اور ایسے جانور جن پر سفر کیا جاتا تھا اور یہ قلعے ہیں اسی ٹائم کے ان کی اوپر جانوروں کو باندھا دی جاتا تھا رسی کے ساتھ یہ ہیں وہ ان کے ساتھ جانوروں کی رسی کو باندھیا جاتا تھا اور پھر جانور یہاں پر رات کو باہر ہی ہوتے تھے یہ صرف میمانوں کے جانور باہر ہوتے تھے جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کے جانور اندر ہی ہوتے تھے اور ہمارا ایک راؤنڈ سرکل کی شکل میں ایک ٹور ہوتا ہے ہم یہاں سے اندر جاتے ہیں اور سرکل لے کر وہاں سے واپس آ جاتے ہیں اور ہماری گینیش ویلی کا ٹور کمپلیٹ ہو جاتا ہے اللہ حافظ